نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا چینل کیمیش ایڈوائیس میں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیپسیا ڈی ایس آر کیپسول کے بارے میں جان کرے دیں گے تو آئیے دوستو جانتے ہیں دوستو پیپسیا ڈی ایس آر کیپسول کی ایک اسٹیپ میں دس کیپسول آتی ہے اور اس کی قیمت پچپن روپے رہتی ہے انے برانڈ کی تلنا میں یہ ہے سب سے سستی اور اچھی کمپنی کی دوائی ہے اس پروڈکٹ کو ایف ڈی سی فارماسیوٹیکلز انڈیا دورہ بنا جاتا ہے دوستو اس کے کمپوزیشن کی بات کریں تو اس میں ریوپرازول بیس پاور میں اور ڈوم پیڈوم تیس پاور میں ملا رہتا ہے تو دوستو آئیے جانتے ہیں پیپسیا ڈی کیپسول کے بارے میں وزتار سے دوستو پیپسیا ڈی ایک کمپوزیشن والی دوائی ہے جو کی ریفلیکس روگ یعنی ایسیڈ ریفلیکس اور پیپٹک السر کے روگ کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے جو کی ایسیڈ ریٹی کے لکشنوں جیسے کی پیٹ دردیاں جلن سے چھٹکرہ دلاتا ہے یا ایسیڈ کو بے اثر کرتا ہے اور پیٹ کی پریشانی کو کم کر کے گیس کے آسن مار کو بڑھاوا دیتا ہے جب تک آپ کا ڈاکٹر سفارش کرتا ہے تب تک آپ کو یہ دوائل لیتے رہنا چاہیے یدی آپ بہت جلدی اپچوار بند کر دیتے ہیں تو آپ کے لکشن واپس آ سکتے ہیں اور آپ کی ایسی تھی خراب ہو سکتی ہے اپنی سواست سیوہ ٹیم کو ان سبھی ان دوائوں کے بارے میں بتائیں جو آپ لے رہے ہیں کچھ اس دوائے کو پرباویت ہو سکتی ہے یا پرباویت کر سکتی ہے آئیے دوستو آپ جان لیتے ہیں اس کو لینے سے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں دوستو اس کو لینے سے دست پیٹ میں درد مہوں میں سوکھا پن سردرد پیٹ فولنا اور کمجوری آدھی ہو سکتی ہے ان میں سیدھیکانش ایس تھائی اور عام تورپر سمیہ کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں یادی آپ ان دوش پرباو میں سے کسی ایک کے بارے میں چنتیت ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے سیدھا سمپرک کریں اس دوائے سے چکر اور نیند آ سکتی ہے اسی لئے جب تک آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ دوائے آپ کو کیسے پرباویت کرتی ہے تب تک ڈرائیو نہ کریں یا ایسا کچھ نہ کریں جو مانسک دھیان دینے کی اوشکتہ ہو اس دوائے کو لیتے سمیں شراب پینے سے بچیں اس سے پہلے کہ آپ اس دوائے کو لینا شروع کریں اپنے ڈاکٹر کو سچت کرنا محتپور ہیں یادی آپ گردے یا جگر کی بیماری سے پیڑت ہیں آپ کو اپنے ڈاکٹر کو یہ ہبھی بتانا چاہیے کیا آپ گرب ہوتی ہیں گربستہ کی یوجنا بنا رہی ہیں یا استنپان کرا رہی ہیں آئی دوستو آپ جان لیتے ہیں پیپسی آ ڈی ایس آر کیپسول کن چیزوں میں اپیوک ہوتا ہے دوستو پیپسی آ ڈی ایس آر کیپسول موکھے روپ سے ایسیڈ ریفلیکس اور پیپٹک آلسر کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے پریوگ میں لائے جاتا ہے آئی دوستو آپ جان لیتے ہیں اس کے ڈوسیز کے بارے ہیں دوستو اس کو ڈاکٹر کی سلا سے نہ چاہیے ویسے پرہے اسے خالی پیٹ لینا زیادہ اچھیت رہتا ہے تو دوستو اگر آپ کو گیس، ایسیٹی، کھٹے ڈکار، جلن یا پیٹ کی سمسیاں ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر کے سلا سے اس کیپسول کا اپیوگ کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہم آپ سے ریکویش کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بگل میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور ضرور ٹیپ کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت